بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا ہیمولیسیس یعنی کہ ربیسیس ڈسٹریکشن اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا اور جو حصہ باقیہ رہ گیا ہے اور آج ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو بیسیکلی میں تھوڑا سا ریویو دینا چاہوں گا کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا ہیمولیسیس بیسیکلی کیا تھا ایک ڈسٹریکشن آف آر بیسیس یعنی کہ آر بیسیس کی لائسیس کو ہم ہیمولیسیس کہتے تھے ٹھیک ہے اب یہ پروسس فیزیولوجیکل بھی ہو سکتا تھا اور پیتالوجیکل بھی ہو سکتا ہے فیزیولوجیکل مین کی اگر آپ کے پاس لوگوں یہ ہیمولیسیس نارمل ہو رہی ہے فار ایک جامپل آر بیسیس کی لائب سپین ہے وہ اگر اپنی لائب سپین پوری کر جائے تو اس کے بعد اس کی ہیمولیسیس پر ہوں گی اس کی ڈیگریڈیشن ہوں گی در ایٹرکورو انڈو تیل سسٹم آف دی سپلین اینڈ لیور ان دو سسٹم کی ذریعے پھر اس کی ڈیگریڈیشن کاج ہو گی اگر اس نے اپنا لائب سپین پورا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پیزیولوجیکل پروسس ہے یہ ایک نارملی ہوتا ہے لیکن اگر ہمارے ساتھ آر بیسیس کی دسٹریکشن سیکسٹی ڈیز میں یا ان سے کم ٹوینٹی ڈیز میں ایٹی ڈیز میں ان کی دسٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پیزیولوجیکل پروسس ہے ہماری باڑی میں کچھ مسئلہ آ گیا ہے یا کوئی میمبرین ڈیفیشنسی ہے یا کوئی انزائم پروبلم آ گیا ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور ایکسٹرنل کانڈیشن ہے میکنیکل سٹرس ہے جس کی وجہ سے ہماری آر بیسیس کی لائسیس ہو رہی ہے تو ہم ان کو پھر پیزیولوجیکل کہیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ چونکہ ہمارے ساتھ جب آر بیسیس کی ڈسٹریکشن ہو رہی ہوتی تو آر بیسیس کے اندر بیسیکلی میند چیز کیا ہوتے ہیں ہموگلوبین اور ہموگلوبین کی جو کمپوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہموگلوبین بیسیکلی ہیم اور گلوبین پارٹ سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہموگلوبین کے اندر ٹو الپا چین گلوبین ہوتے ہیں ٹو بیٹا چین گلوبین ہوتے ہیں اور ساتھ میں فور ہیم مالیکیول ہوتے ہیں اور ہیم مالیکیول کے اندر پھر ایرن موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس ایرن کا کام کیا ہوتا ہے وہ ایکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتے کر مختلف ٹیشو میں اس کو ڈسٹریبیوشن کرواتا ہے ٹھیک ہے تو اب پھر ہم نے کیا پڑھتے ہیں ہیمارسیس کے ٹائپ پڑھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جبکہ ایکسیجن کے ساتھ ہیمارسیس وہ ہیمارسیس تا جو کی بیسل سے باہر ہو رہتا ہے فر ایکزامپل سپلین اینڈ لیور میں یہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اب چونکہ ہم نے یہ بھی پڑھتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہیم مالیکیول ہوتا ہے ہیم کی بھی ڈسٹرکشن ہو رہتی ہے اور ہیم سی جو ان پروڈک ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیلروبین یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر ڈیگریڈیشن کی is a result of ڈیگریڈیشن بیلروبین بنتا ہے پہلے یہ ان کنجوگیٹ ہوتا ہے جو کہ باڈی ان کو ایکسکریٹ نہیں کرتا ہے پھر لیور میں یہ آکے کنجوگیٹ ہوتا ہے اور باڈی چی ایکسکریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا جو ڈائگرام اگر آپ لوگوں اس کو دیکھیں từ تو یہ ہمارساتھ ہے ہمولوبین ہمولوبین کی ڈیگریڈیشن جب ہوتی تو ایک ہیم مالیکل میں آتا ہے ایک گلوبین چین میں آتا ہے ٹیک ہے ہیم مالیکل پھر بیلیورڈین میں کنوڑا ہوتا ہے بیلیورڈین آکے فری بیلروبین میں کنوڑا ہوتا ہے فری بیلروبین جو کی ان کنجوگیٹ فارم میں ہوتا ہے وہ بہلیور میں آکے کنجوگیٹ ہوتا ہے اور کانجوگیشن کے بعد وہ بائلڈک کی ذریعے یا تو کیڑنے کی ذریعے یورین میں ایکسکریٹ ہوگا یا فیسیس کی ذریعے انڈی فارم اپ یورو بائلنوجن ایکسکریٹ ہوگا باڑی سے ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹرا جو گیلون بیل روبین ہمارے پاس بنا ہوتے ہیں ان کو باڑی اس طرح ریلیس کرتے ہیں ایکسکریٹ کرتے ہیں انٹرواز کدر ہیمولز ہیمولزز ویڈن دی ویسلز ٹھیک ہے اب ہیمولزز وہ ہیمولزز ہے انٹرواز کدر جو کہ ہمارے ساتھ ویسلز کی اندر ہو رہی ہے اور یہ بہت نگلیجیبل ہوتے ہیں فارم ایمپل یہ نارملی بہت کم ہوتے ہیں نارملی ہمارے ساتھ جو ہیمولزز ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا ہواسکلر ہوتی ہے انٹرواز کدر بہت کم ہوتی ہے اور اگر یہ فرض کرے اگر یہ نارمل سے زیادہ ہوگی ہے ہماری بارڈی میں کچھ پیتھالوجی کنڈیشن آگئی ہے کچھ بیماری وغیرہ آگئی ہے جس کی وجہ سے انٹرواز کدر ہیمولزز ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے پیتھالوجیکل انٹرواز کدر ہیمولزز اب اس ڈائیگرام کو آپ دیکھیں یہ کیا ہے انٹرواز کدر ہیمولزز کی ڈائیگرام بنا ہوا ہے رویسیز ہے رویسیز کی لائشز یہاں پر ہو گئی تو رویسیز کی جب لائشز ہو گئی تو رویسیز کے اندر بیسیکل آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ رویسیز کے اندر جو مین چیزیں وہ کیا ہیں ہمگلوبین ہے ہمگلوبین کنڈیشن ہے تو ہمگلوبین کے اندر پھر کیا ہوتا ہے ہیم پارٹ ہوتا ہے ان گلوبین پارٹ ہوتا ہے تو ہیم کیا ہوگا ہمارے ساتھ جو ہیم مالیکول ہے وہ میٹ ہیم الپومین وہ الپومین کی ساتھ کمبائن ہو کر میٹ ہیم الپومین بناتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمگلوبین ہوتا ہے ہمگلوبین کے اندر چونکہ ہیم پارٹ ہوتا ہے اور گلوبین پارٹ ہوتا ہے اب ہیم پارٹ یہاں پر الپومین کے ساتھ کمبائن ہو کر میٹ ہیم الپومین بناتا ہے جبکہ یہ ہمگلوبین کیڈنی میں جائے کے یا تو وہاں پر ہیمگلوبینوریا کس کرے گا یا ہیموسیٹرونوریا کس کرے گا اب what is hemoglobinوریا and hemocytronoría for example ہمارے ساتھ یہاں پر hemoglobin چونکہ لیشز ہو گئے تو hemoglobin ریلیز ہو گیا ہے ویسلز میں کے سل کوڈیشن کے اندر اب یہ hemoglobin ڈائریکلے کڈنے میں آکے اس کی کچھ کونٹیٹی ہو وہ ڈائریکلے کڈنے میں آکے with the help of urine ہمارے ساتھ excrete ہوگا باڈی سے ٹھیک ہے تو جب urine کے ساتھ hemoglobin نکل رہا ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم hemoglobinوریا کہہ دیں یعنی کہ hemoglobin and urine urine میں جب ہمارے ساتھ hemoglobin آتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم hemoglobinوریا کہتے ہیں جبکہ اب hemocytronoría اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ urine میں hemocytron نکلتا ہے اب what is hemocytron basically ہمارے ساتھ جب iron heme کی اندر basically ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے iron molecule ہوتا ہے iron molecule کچھ نہ کچھ اس میں طرح ہوتا ہے کہ یہ iron store ہوتا ہے پھر body میں in the form of ferritin storage form of iron is called ferritin کیونکہ ہمارے ساتھ degradation ہو گئی ہے hemoglobin کی hemoglobin کے اندر پھر hem کی degradation وہ نکلتا ہے اب body اس کو storage form میں convert کرتے ہیں جس کو ہم hemoferrating کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور فار اگزامپل ہمارے صاحب سٹوریج فرم آف ایرن کو ہم فریٹین کرتے ہیں اب یہ فیرٹین بوڑی میں اکامولیٹ ہو گیا پھر انکہ بار پھر دوبارے اس کو یوز کرتے ہیں ہمومگروبین بنانے میں اب یہ سٹوریج فارم آف ایرن جا کے بون میرو میں جا کے بون میرو میں وہاں پر جو ہمومگروبین بنتے ہیں اس میں اپنا پارٹ پلے کریں گا اپنا رول پلے کریں گا لیکن فار اگزامپل ہمارے ساتھ یہ فیراتین اگریگیٹ کے فارم میں جب بن جائے تو ہم اس کو پھر ہیموسیلٹرین کہتے ہیں یعنی کہ بہت ساری فیراتین مالکول جب اٹیج ہو جائے اور ایک کمپلیکس سٹرکچر بناتا ہے تو پھر ہم اس کو ہیموسیلٹرین کہتے ہیں اور اب وہی ہیموسیلٹرین اگر ہمارے ساتھ یورین میں نکل رہا ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ہیموسیلٹرونوریا کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی انٹروسکولر ہیمولیسیز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹروسکولر ہیمولیسیز میں ہمارے ساتھ ہیموسیلٹرین نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہیموگلووینوریا اور ہیموسیلٹرونوریا this is only happen in انٹروسکولر ہیمولیسیز اس جائرگرام کو آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہیں انٹروسکولر ہیمولیسیز جبکہ رائٹ سائٹ پہ ہے ایکسٹروسکولر ہیمولیسیز تو اس ڈیگرام کو آپ دیکھیں یہاں پر پہلے ساتھ ہمارے ساتھ آر بیسی ہے آر بیسیز کے اندر کچھ انزائیم یا وارٹر پوٹاشیم ان کے اندر کچھ بھی ڈیسٹرمیس جا گیا ہے تو کیا ہو گیا آر بیسیز کی ڈیسٹریکشن ہوگی تو آر بیسیز سے ہمارے ساتھ ہیموگلووین نکل گیا ہماری بیسیز سے ہمارے بیسیز کا ہیموگلووین convex ہیپٹوگلوین کمپلیکس اب ہماری باڈی میں ایک پروٹین ہوتا ہے ہیپٹوگلوین جس کا فرقشن چید وہ فری ہیموگلوین کی ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور پھر اس کی ٹرانسپورٹیج میں خلال کرتا ہے تو اب چونکہ ہماری ساتھ باڈی میں فری ہیموگلوین آگیا ہے تو ہیپٹوگلوین پروٹین آکے اس ہیموگلوین کے ساتھ کمبائن ہوگا ٹھیک ہے تو ہمگلوین ہپٹوگلوین کمپلیکس بنائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمگلوین ہپٹوگلوین کمپلیکس لیور میں آکے یہاں پر اس کی کنجوگیشن ہوگی اور یہاں پر اس سے کنجوگیٹڈ بلروبین بن جائے گا ٹھیک ہے کنجوگیٹڈ بلروبین جب بن جائے گا چونکہ پہلے یہ ان کنجوگیٹ فارم میں ہوتا ہے جو کہ ان سالوبل ان وارٹر ہوتا ہے جو کہ باڈی صحیح طرح ایکسکریٹ نہیں کر سکتا تو اس لئے بڈی کو پہلی ان کو کنجگیڈڈ فارم میں لاتا ہوتا ہے جو کی یہ کام لیور کرتا ہے تو لیور میں اس کی کنجگیشن ہوتی ہے پہ انکنجگیڈ بیلربین کنورڈ ہوتا ہے کنجگیڈ بیلربین میں اب کنجگیڈ بیلربین کیا ہوتا ہے بائل کی ذریعے انٹیسونل لمن میں آ جاتا ہے اور پھر اسی کو اسی جب انٹیسونل لمن میں آ جاتا ہے تو یا تو فیشس کی ذریعے ایکسکریٹ ہوگا ان Love hairแ squash یا کڈنی کی ذریعی یورینری اکسکریشن میں باہر اینٹی کٹر گا کڈنی کی impressive یوریویہ لین served اے بتائیک بارکبی این میں ت کیڈنی میں سٹاگی تو کی اینٹی کٹر گا خیال چاہتنا اور باہر اینٹی کٹر یورین بہر ستاس دوسرا کموعة ہم محلی مالکل ہے ہیم ہمو یہاں پر آپ لوگ دیکھ اس ورلڈ نظر آ رہا ہے ہیم ہیمو پلکسین کمپلکس ہماری بڑی میں ایک اور پروٹین ہوتے ہیں ہیمو پلکسین جو کہ کیا کرتا ہے فری ہیم مالکل کی ساتھ کمبائن ہوتا ہے کیا ہیمو پلکسین کا کیا ہے کہ وہ فری ہائمو گلوبین کے ساتھ فری ہممالکل کی ساتھ کمبائن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کمپلکس پناہتا ہے کمپلیکس آکے وہی سیم چیز ہے کہ لیور میں آکے لیور میں جب آکے یہاں پر اس کی کنجوگیشن ہوں گی کنجوگیشن کے بعد چونکہ ہیم پارٹ میں ہمارے ساتھ آئرن موجود ہوتا ہے تو آئرن یہاں پر نکل جائے گا سٹوریج آئرن in the form of فیرٹین and ہیموسیڈرین ٹھیک ہے یہ سٹوریج فارم ہے آئرن کا فیرٹین and ہیموسیڈرین اور بیلروبین باڑی سی ایکسکریٹ ہوگا in the form of feces and یورین ٹھیک ہے تو اب وہی سیم چیزیں کیا پر ہیم ہمپلیکسین کمپلیکس بھی لیور میں آ گیا لیور میں کیا ہو گیا آئرن اس سے الگ ہو گیا جبکہ جو بیلروبین پر بیلروبین میں کنورٹ ہوتا ہے بیلروبین ان کنجوگیشن فارم موجود ہے لیور میں یہ کنجوگیشن اس کی کنجوگیشن ہو گئی کنجوگیشن فارم میں یہ کنورٹ ہو گیا کنجوگیشن فارم میں جب یہ کنورٹ ہو گیا تو بیل کی ذریعے یہ انٹرسنل لومن میں چلا جاتا ہے انٹرسنل لومن میں جب چلا جاتا ہے تو وہاں پر یا تو یہ فیشیز کے فارم میں ایکسکریٹ ہوگا یا یورینری ایکسکریشن کی فارم میں ایکسکریٹ ہوگا اب یہاں پر ایکسٹرو ورسکلر ہیماریس کو آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے صد فارس کرے ریٹیکل انڈوٹیلیل سسٹم میں یہاں پر اس نے اربیسی کو گیرا ہوا ہے ٹھیک ہے اربیسی کو گیرا ہوا ہے یہ کیا ہے پیگو لائسوسوم پیگو لائسوسوم وہ چیز ہے یہ پیگو سوم وہ ہے جب جو کہ میمبرین باورن آرگنیل ہے جس کے اندر فارم باڑی یا کوئی اربیسی کے ساتھ جب اٹیج ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پیگو سوم کہتے ہیں اب اگر فار ایکسکریٹ اس پیگو سوم کے ساتھ لائسوسوم کی کمبینیشن ہو جاتی ہیں تو اس چیز کو پھر ہم پیگو لائسوسوم کہتے ہیں یعنی کہ پیگو سوم کے ساتھ لائسوسوم کی کمبینیشن ہو گئی فارم باورن آرگنیل فار ایکسکریٹ ہمارے ساتھ اس کے یہاں پر اربیسی ہے اور یہاں پر یہ کیا ہے مانوسیلٹ ہے جو بھی چیز ہے اس نے اربیسیز کے کو گیرا ہوا ہے اپنے اندر ٹھیک ہے اب میمبرین باورن آگیا ہے تو اس کو ہم پیگو سوم کہتے ہیں اور جب اس کے ساتھ لائسوسوم کی کمبینیشن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پھر بھیگو لائسوسوم کہتے ہیں اگین سیم چیز ہے کہ انکانجوگیٹڈ بیلروبین ہوگا انکانجوگیٹڈ بیلروبین کمبین ہوگا البومین کے ساتھ البومین کے ساتھ جب یہ کمبینیشن ہو جاتی ہے تو البومین اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے لیور میں لیور میں اس کی کنجوگیشن ہو جاتی ہے اور پھر بائل کی جرے یا فیسز یا آہ یورین میں اس کی ایکسکریشن ہو گئی ساتھ میں ہمارے ساتھ چونکہ ایک تو بیلروبین نکل گیا ہیم پارٹ سے دوسرا کیا ہے آئرن رہ گیا ہے آئرن ٹرانسفرین کی ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے ٹرانسفرین ایک پروٹین ہے جو کہ آئرن کو کیری کرتا ہے ٹھیک ہے فیریٹین is the storage form of iron جبکہ ٹرانسفرین وہ پروٹین ہے جو کہ آئرن کو کیری کرتا ہے باڈی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں فارگزمبر اب یہاں پر ہمارے ساتھ جو آئرن بن گیا ہے آئرن ریلیز ہو گیا ہے تو ٹرانسفرین پروٹین اس کی ساتھ کمبائن ہو کے یہ بون میرو میں لے جائے گا اور بون میرو میں وہاں پر ہمگلوبین کی سینٹیسز میں اس کی ہیلپ کروا گیا کیونکہ ہماری باڈی کی ہمگلوبین کی سینٹیسز کیلئے کیا چاہیے آئرن ضرور ہوتا ہے تو اب یہ ٹرانسفرین جو فری آئرن ہیں ان کو بون میرو میں لے جا کے وہاں پر ہمگلوبین کی جو سینٹیسز ہو رہی ہوتی ہے ان میں اس کی ہیلپ کرواتا ہے کل اس کیا ہو سکتی ہے انٹراوازکولر ہیمولیسز اور ایکسٹراوازکولر ہیمولیسز کی تو کیا ایکٹیویشن آپ کمپلیمنٹ پی این ایچ پی سی ایچ ٹرانسیویجن ریاکشن ایٹراویس کو در ہیمولیسیز میں بیسیکلی یا تو ہمارے کمپلیمنٹ سیسٹم ایکٹیویٹ ہوگا جو کہ ہمارے اربیسیز کے اوپر اٹیک کروائے گا پی این ایچ پر آگام پر آگزیسمن نوکچرنل ہیمو گلو بینوریا یہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہیمولیٹک اندی فارم ایک ہیمولیٹک انیمیہ جو کہ اربیسیز کو کی ڈسٹریکشن کرواتا ہے پی این پر آگزیسمن کول ہیمو گلو بینوریا یہ کیا ہے ایٹیزن آٹو ایمیون ہیمولیٹک انیمیہ فار ایکزامپل یہ اس میں ہمارے ساتھ اپنا جو ہمارا ایمیون سیسٹم ہے وہ اربیسیز کے اوپر اٹیک کرواتا ہے اور اس کی ڈیگریڈیشن کرواتا ہے اس کی طور پور کرواتا ہے یا ٹرانسفیوجن ریاکشن ہمارے ساتھ بارڈے میں ہوئے فار ایکزامپل ہم نے غلط ٹرانسفیوجن کیا بندے کا بلڈ گروپ اے بلڈ گروپ اور ہم نے اس کو بی بلڈ گروپ ٹرانسفر کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹرانسفیوجن ریاکشن ہوتا ہے اور اس کے وہاں پر انٹرو واسکولر ہیمولیٹک انیمیہ اس کے اندر ٹی ٹی پی آتا ہے ایچ وی ایس آتا ہے اینڈ ڈی آئی سی آتا ہے ٹی ٹی پی مین ترمباوٹک ترمبوسیٹوپینک پرپیورا مائیکرو ایچ وی ایس ہیمولیٹک یوریمیک سینڈروم اینڈ ڈی آئی سی ڈی سی ڈی سی منیٹر انٹرو واسکولر کارگولیشن فار ایکزامپل ہمارے ساتھ ویسلز کی اندر کوئی کارگولیٹ بن گیا ہے کوئی کارگولیشن کلوڈ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اب آر بی سیز جب یہاں سے گزرتی ہے تو ان کو مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی ویسلز کی جو ڈائی میٹر ہے وہ تنگ ہوتی ہے تو آر بی سیز کی پھر ڈیگریڈیکشن ہو سکتی ہے یا فیزیکل میکنیکل ٹراما کچھ میکنیکل یا فیزیکل ہماری باڈی کی اوپر یا آئی میری ویسلز کی اوپر کچھ میکنیکل سٹرس آگیا ہے تو اسی کی وجہ سے بھی ہمولیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور فار ایکزامپل سنیک بائٹ ہوتا ہے یا سام بکرہ جب ہم کو کٹ تھے تو اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ٹاکزک مایکرو انوارمنٹ وہاں پر آر بی سیز کی ڈیگریڈیکشن کاز ہوگی جبکہ ایکسٹرا واسکولر ہمولیشن کی کاز اس کو کیا ہو سکتی ہے ہماغلوبین اوپیتیس جیدی زیادہ تر یہ انہیریٹ فارم میں ہوتا ہے فار ایکزامپل ہماغلوبین اے فار ایکماغلوبین سی ڈیزیز ہماغلوبین اس ڈیزیز ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ہماغلوبین میں کچھ مسئلہ آگیا ہے تو اس کی وجہ سے ایکسٹرا واسکولر ہمولیشن ہو رہی ہے انزائم اوپیتی سے فار ایکزامپل ہمارے ساتھ ڈیز انچیز ایکسپیڈیو ڈیفیشنسی آگیا ہے یا پائرویٹ کینیز ڈیفیشنسی یہ دونوں انزائم چونکہ اربیسیز کیلئے ضروری ہوتی ہے تو ان انزائم میں اگر ہمارے ساتھ ان کی لیول میں کیمی آجاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایکسٹرا واسکولر ہمولیشن ہوگا میمبرین ڈیفیکٹ فار ایکزامپل ہیریڈیٹری سپیرو سائٹوسیس ہے ہیریڈیٹری اویلیو سائٹوسیس ہے ان کنڈیشن جب آ جاتی ہے تو وہاں پر بھی ایکسٹرا واسکولر ہمولیشن ہو سکتی ہے میگلو بلاسٹک انیمیا بھی ہے آٹو ایمین ہیمولیٹک انیمیا بھی ہے اینڈ ڈرگ انڈیوز کی وجہ سے بھی ایکسٹرا واسکولر ہمولیشن ہو سکتی ہے آئی ایچ اے کا مطلب آٹو ایمین ہیمولیٹک انیمیا مطلب ہمارا جو آٹو ایمین سسٹم ہے جو ہمارا ایمین سسٹم ہو اب ہمارے آر بیسیس پہ آکے اٹیک کرتے ہیں ان کی ڈیگریڈیشن کرواتا ہے لیبارٹ ڈیگنوز کچھ اس طرح ہے کس طرح آپ ڈیگنوز کریں گے کہ بندی کو ہیمولیٹک انیمیا ہے یا ہی اس کی اندر ہمولیشن ہو رہی ہے تو آپ کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں پہلے تو ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ آپ لوگوں کے ساتھ انٹرا واسکولر ہمولیشن میں بھی انکریز نظر آئے گا جبکہ ایکسٹرا واسکولر ہمولیشن میں بھی انکریز نظر آئے گا یہ کیوں انکریز نظر آتا ہے فر ایکزمپل ہم چونکہ ہمولیشن پڑھ رہے ہیں اور ہیمولوبین کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے آئرین کو کیری کرنا مطلب مختلف ٹیشو میں آئرین کی جو ٹرانسپورٹ ہے ٹرانسپورٹ ہے وہ کون کرتا ہے ہیمولوبین مالی کیل کرتا ہے چونکہ اب ہمارے ساتھ اربیسیس کی دیسٹرکچن ہو رہی ہوتی ہے تو بون میو پر زور آگیا ہوتا ہے باڈی کونڈیڈ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ اربیسیس بن جائے تاکہ یہ اکسیزن کی دیوری میں کمی آگئی ہے وہ پورا ہو سکے تو باڈی کیا کرتا ہے یہ ریٹیکولو سائٹ جو کہ ایم میچور اربیسیس ہیں ان کو ریلیس کرتا ہے ٹھیک ہے باڈی میں چونکہ اب میچوریشن میں چونکہ میچوریشن پہوسی میں ریٹیکولو سائٹ کے بعد پھر میچور اربیسیس بن جاتے ہیں اب چونکہ ہمارے ساتھ اربیسیس کی کمی آگئی ہے تو بون میروہ ایم میچور سل ریلیس کرتا ہے سرکولیشن میں تاکہ ہمارے ساتھ جو کمی ہے جو اکسیزن کی کمی ہے مختلف لیشو کو وہ پوری کر سکے تو ریٹیکولو سائٹ کاؤن آپ لوگوں کو انکریز نظر آئے گا اس لئے کیونکہ ہمارے باڈی میں آل ریڈی اربیسیس جو میچور اربیسیس ہیں ان کی کمی آگئی ہے تو بون میروہ ایم میچور سل کو بھی مطلب آغوار تا ہماریم میچور سل چی اگور تاکہ ہمارے سل چی تاکہ ہمارے سل چی کمی آگر کار کھوی کمچی اکسیزن ڈیوری کمیر اقل ہے نو آگھ پورا کھوی ٹک تک این تاکہ ہمارے سل چی سرکولیشن تا را پری دی لیکٹیٹ ڈی ہیڈروجینیس یہ کیا ہے ایک انزیم ہے جو کہ دونوں میں کنڈیشن میں انٹرا واسکولر میں بھی اینڈ ایکسٹرا واسکولر ہیمولیسیس میں بھی انکریز نظر آئے گا لیکٹیٹ ڈی ہیڈروجینیس بیسکلی پریزن ہوتا ہے آر بیسیس کے اندر یہ ایک ایمپورٹن انزیم ہوتا ہے فار ایکزمبل ہماری باڈی کے اندر ایٹی بیس کی پروڈکشن ہوتی ہے تو یہاں پر اس ساتھ میں ہمارے ساتھ فری ریڈیکل بنتا ہے یہ فری ریڈیکل ہماری باڈی کے لئے نقصاندے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب لیکٹیٹ ڈی ہیڈروجینیس کیا کرتا ہے ان کی ریڈیکشن کرواتا ہے جو ہمارے ساتھ جو پر اکسیڈ بنی ہوتے ہیں ہیڈروجین پر اکسیڈ ان کی ریڈیکشن کرواتا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے آر بیسیس کی دیسٹرکشن ہوتی ہے تو آر بیسیس کے اندر یہ لیکٹیٹ ڈی ہیڈروجینیس موجود ہوتا ہے تو جب دیسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس ریزرٹ آپ لوگوں کے پاس جو الیکٹیٹ ڈی ہرڈوجنیز ہے وہ بھی انکریز نظر آئے گا یہ ایک انڈیکیٹر ہے ہیمالیسیز کا چیل کہ صحیح ہے چونکہ ہمارے ساتھ ابیسیز کے اندر کیا ہوتی ہے ایک انزائم ہے جو کہ موجود ہوتا ہے اب ہمارے ساتھ دسٹرکشن ہوئی ہے ابیسیز کی تو دیفینٹلی الیکٹیٹ ڈی ہرڈوجنیز باہر آئے گا اور اس کی مقدار آپ لوگوں کو زیادہ نظر آئے گا انڈاریک بلروبین یعنی کی چونکہ ہمارے ساتھ ہیم کا جو انڈ پروڈک ہے وہ بلروبین ہوگا ڈیگریڈیشن ہوئی ہے ہیم بھی ڈیگریڈیٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے ساتھ جو انڈاریک بلروبین ہے وہ آپ لوگوں کو انکریز نظر آئے گا ہپٹوگلوبین ڈیگریز نظر آئے گا چونکہ ہمارے ساتھ باڈی میں چونکہ آر بی سیز کی ڈیسٹریکشن ہوئی ہے آر بی سیز کی ڈیسٹریکشن کے بعد ہیمگلوبین ریلیز ہوا ہے تو ہیمگلوبین چونکہ ہپٹوگلوبین وہ پروٹین تھا جو کہ ہیمگلوبین کے ساتھ کمبائن ہوتا تھا چونکہ ہمارے ساتھ ہیمگلوبین فری ہمگلوبین ہمارے ویسلز کے اندر سرکولیشن کے اندر موجود ہے تو ہیپٹوگلوبین اس کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو ہیپٹوگلوبین کی کنسنٹریشن آپ لوگوں کم نظر آئیں گے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری باڈی میں فری ہیمگلوبین ہے یعنی کہ ہیمولیسز ہوئی ہے اس لیے ہماری باڈی کے اندر ہیمگلوبین آگیا ہے اور ہیمگلوبین ہیپٹوگلوبین کی ساتھ کمبائن ہوا اس لیے ہیپٹوگلوبین کی کنسنٹریشن آپ لوگوں کم نظر آئیں گے یورینری ہیموسیلٹرین ہموسولدین انٹراؤسکولر ہموسولدین میں آپ لوگ کے ساتھ پریزنٹ ہوگا جبکہ ایکسٹراؤسکولر میں یہ ایپسنٹ ہوگا اور ہموسولدین میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سٹوریج فارم آئیرن ہے ان دی لارج کونٹیٹی اچھا تو تب کیلئے مجھے اجازت دیجئے اگر کوئی قسطن وغیرہ ہو اس ٹوپک میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وٹس اپ پہ اور اپنے گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں تین کیو اللہ حافظ